لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں اگر تمہارے ممبروں سے تمہیں جنت کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں نا تو یہ تمہارے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ہم بہت زوگ سے کہہ دیتے ہیں فلان کو دیکھ لو تو جنت مل جائے گی میں آپ سے پوچھتا ہوں جس کو دکھا کہ جنت باٹ رہو کیا اس کا جنتی ہونا بھی کوئی یقینی ہے صحابہ اکرام نے جس ذات کو دیکھا تھا اس ذات کو مالک جنت کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے رسول اللہ کے چہرہ دیکھنے پر اقتصا نہیں کیا تھا قرآن جب ان کا پریچھے کراتا ہے تو یوں کہہ کراتا ہے کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں رکو اور سجود کرتے ہوئے دیکھے گا اور وہ یہ جو کام کرتے ہیں تم سے تعریف اصل کرنے کے لئے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں ہماری حالت کیا ہوگی عمل سے کوش و دور اور رسومات کے بندن میں بند گئے اگر ایمان پر دوسروں کو گالیاں دینے والوں اور گالیاں دے کر اپنے کلیجوں کو تھنڈک پہنچانے والوں اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے جسارت کر رہا ہوں گلتی کروں گا تو اس نہ کریں گے کیونکہ میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں اگر نبی کا بیٹا بھی کفر پر مرے تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا میری اور آپ کی اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے کیا تمہیں نہیں پتا ایک نبی کا بیٹا کفر پر دنیا سے گیا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لئی سمین احلک اللہ کا فرمان ہوا نوک نوک اب یہ تیری آل سے نہ رہا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تیرا بیٹا نہ رہا بلکہ اب یہ تیری آل سے نہ رہا اگر نبی کا بیٹا ہو کر کفر پر مرتا ہے بلکہ حد تو یہ میں حیران دہتا ہوں کبھی کبھی باپ آخر بابوت نبی ہو تو بھی باپ بابوت ولی ہو تو بھی باپ بابوت عالم ہو تو بھی باپ بابوت حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا اور جب توفان نو شروع ہوا نو علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس پہ توفان آیا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا اللہ کا حکم نو اسی کو کشتی میں بٹھانا جو تجھ پہ ایمان لائیا نو علیہ السلام کی تمنہ تھی کاش میرا بیٹا توجہ کریں دھیان کریں آج میری قوم کا ذہن بن گیا ہے ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی جنت اتنا ٹھکانہ ہے داریا مڈا کے گٹروں میں پھیکو ہیروں کی طرح چیرہ بناو جنت میں جانے سے روکنا کس نے ہے جنت تو اپنے باپ کی جاگیو ہے کشتی نو علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے اللہ کا حکم ہے کہ جو تجھ پہ ایمان لائے نو اسی کو کشتی میں بٹھانا کسی اور کو نہیں نو کے دل کی تمنہ ہے علیہ السلام میرا بیٹا 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 ہوتا ہے نو علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے کس قدر معدب ہے سوچتے ہیں کہ بیٹا میرا کلمہ پڑھ لے تاکہ کشتی میں بٹھا بیٹے کو سمجھانے لگے میرے بیٹے ایمان لیا تاکہ کشتی میں بٹھا لوں اس لئے کہ میرے اللہ نے توفان بھیجا ہے اب زمین سے پانی نکلے گا آسمان سے برسے گا دنیا ڈوب جائے گی بیٹے نے کہا آپ کی اللہ کا توفان جب آئے گا تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچھا لوں گا حضرت نو نے کہا کہ بیٹے جب تُو پہاڑ پہ چڑھے گا تو میرے اللہ کا بھیجا ہوا توفان تجھے وہاں سے بھی ڈوبا لے گا حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جب نہ مانا نو نبی کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ میرے بیٹے کو کشتی میں داخل کرنے کی اجازت دے دے نیدہ آئی اب اگر تُو نے سفارش کیس کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دے سنیو سوچو تُو سی ایک باپ کی بنائیوی کشتی ایک بیٹا کفر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتا اور پدرانہ شفقتیں جب باپ کے وجود پہ غالب آتی ہیں تو باپ اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کرتا اللہ مجھے اپنے بیٹے کو کشتے میں شامل کرنے کی اجازت دے اللہ فرماتا ہے نو اگر تُو نے دوبارہ اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا اور اس باپ کا دل کیا تھا پھر جناب نو نے اس کافر کے سفارش بھی نہیں کی باپ اور بیٹوں کے درمیان ایک موج اٹھی قرآن کہتا ہے سورہ نو باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج اٹھی اور اس موج نے ہمیشہ کے لیے بیٹے کو گرک کر دیا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بلانکی میں سے ہے سرشار ہم دن دھلا ہوتے نہیں ہشیار ہم آپ سوچتے نماز چھوڑ کر جنت ملے گی آپ سوچتے جوہوں کی عدوں پر رات گزارو گے جنت ملے گی جنت لکھا کر لائے ہو جنت کی زمانت دی کس میں ہے وہ ام الماملین عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ جس کے بشتر پہ قرآن نازل ہوتا ہے میری عقیدتیں کہتی ہے بشتر عائشہ دور سے کروڑوں درجہ افظل مجھے نظر آتا ہے کیونکہ دور پر موسیٰ ہے بشتر عائشہ پر جان موسیٰ ہے دور پر دوریت آتی ہے بشتر عائشہ پہ قرآن نازل ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت جس کے بشتر پہ قرآن آتا ہو جس کے بشتر پہ قرآن آتا ہو وہ راتوں کو ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کاش میں پیدا نہ ہوتی کاش میں پیدا نہ ہوتی تاکہ قیامت کے دن حساب دینے سے بچ جاتی اور اگر پیدا ہو گئی تھی تو بچپڑ میں مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی لوگ عائشہ کا نام تک بھول جاتے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جسے محبوبہ محبوب رب العالمین ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے اور آج ہم ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ شان سے ماز اللہ کہ سب سے پہلا گناہ اپنے نام عامال کے دفتر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی مجھے بہت تکلیف ہے اس بات پر کہ میری قوم بے خوف ہو گی آج وہ کون سا جرم اور گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے اللہ کریم بخش دے گا ایک ہی بات اللہ کریم بخش دے گا امام المتقلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا جب وہ کریم ہے وہ کریم ہے وہ تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا وہ قادر بھی تو ہے زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے لیکن تُو نے اسے قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تُو اسے کریم جان کر گناہ کرتا ہے اس کا مطلب شیطان نے تیری فکر کو اگوا کر لیا شیطان نے تیری فکر کو ماز اللہ تیری فکر اور تیرے دماغ پر وہ چھان گیا اللہ کو کریم جان کر گناہ مت کرو اللہ کی پکڑ بھی تو دیکھو وہ کتنا غیرت والا ہے دیکھیں مجھے ایک بات یاد آگئی ہے صرف وہ بات ارز کر کے حدیث پڑھ کر آگے بڑھتا ہوں سرکار گریب نواز کے ملفوزات کی طرف اور بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھوں گا صرف اپنے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں میرے قوم کے جوانوں سوچو آج ہم کیسے گناہ کر رہے ہیں دانیاں مڈا کے گٹلوں میں پھینکنا آج تو گناہ سمجھائی نہیں جاتا ہے نمازوں کو ترک کرنا آج گناہ سمجھائی نہیں جاتا ہے مازاللہ ہماری بیٹیاں ہماری بہوے ہماری بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں اس پر کوئی فکر ہی ہمیں نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ معاف کرے گا اللہ بے شک میرا ایمان ہے جب وہ بخشنے پر آئے اگر وہ بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے پاپیوں کو بخشنے اور اگر وہ پکڑنے پر آئے تو بڑے بڑے پارساؤں کوئی پکڑنے بڑے بڑے پارساؤں کوئی اور جب وہ پارسا توبہ کرے سوچے تو سی آدم جیسا معصوم ایک لگزشے پیغمبرانہ کرے ایک خطہ اجتہادی کرے تو اللہ جنت سے باہر کرتے آدم علیہ السلام دو سو سال تک روتے رہے کیا ہم یہ بھول گئے ہے کوئی آدم جیسا حضرت ڈاود علیہ السلام سے ایک لگزشے پیغمبرانہ ہوتی اتنا روئے اتنا روئے کہ جہاں آنسو گر رہے تھے وہاں ہری گھاس پیدا ہو گئی ایک دن ڈاود نے کہا اللہ دیکھ تو صحیح میں اتنا رویا کہ یہاں گھاس گئی ارشاد ہوا تجھے رونا یاد آتا ہے تجھے اپنی خطہ اجتہادی خیال نہیں اب وہ سوچے تجھے وہ بہت غیرت والا ہے اس کی غیرت سے بچو اس کی غیرت سے درو ہاں اللہ اکبر وہ کیسا غیرت والا ہے اگر وہ پکڑ کرنے پر آئے اچھا خاص بات یہ ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی پکڑ جلدی کرتا ہے یہ اس کی خاص بات ہے دیکھئے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے مفہوم کے ساتھ پیش کروں اس کی شرعہ کے ساتھ ایک صحابی ان کا نام سعج حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ہوتا ہے دل کے کانوں سے سننا مجھے نہیں پتا کہ رات سمن والے کیسے گفتگو سننے کے عادی ہیں لیکن آپ مجھے معاف کرنا کہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں شاید کسی غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں کوئی خطیب نہیں ہوں میں صرف اپنی دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اللہ کرے آپ اس کو سن لیں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ جس قوم کا سب کچھ لٹ چکا ہو اب اس قوم سے خطابت کیا کریں ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے جو قوم لوگوں کو تحصیب دیتی تھی آج وہ قوم تحصیب سے آری ہو گئی جس قوم کی پردہ داری کو دیکھ کر لوگوں نے پردہ کرنا سیکھا تھا آج اس قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہو کے لوجوں میں بک رہی ہیں اگر یہ جملہ آپ پر گران گزرتا ہے تو مجھے معاف کرنا دنیا کی سروے ریپورٹ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں اور یہ بھی سروے ریپورٹ ہے اس پہ بھی مجھے معاف کر دینا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گنبی فلمیں اگر کوئی قوم دیکھتی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والی قوم پچھلے دنوں پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ بلیو فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے تو ہمارے پڑوس کے ملک کا نام ایک نمبر پہ آیا جو مذہب اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا حیرت کی بات ہے جس کی نگاہوں کی حیاء دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آگ وہ قوم اپنی نگاہوں کو آوارہ کر چکی زنا بدفیلیاں گانے میوزک یہی آج ہماری پہچان بن گئی ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے کمنٹ شیئر جروع کریے